اسلام علیکم ہیں گوڑل ایسین سے فرحان لیاس وجہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے تو ہمارا یہ سیکشن پر سوال جواب کا جو کمنٹ کے اوپر آتے ہیں سکندر بھائی ہم کہلے لوسن خوشکانے کا طریقہ بھائی میری پرانی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں ان میں آپ کو لوسن کے خوشکانے کا طریقہ مل جائے گا آگے آگے میروش میری بکری کا ایک تھن بلاک ہو گیا ہے ابھی ایک نہیں نہ لیتی ہے تو آپ اس فائدوں کا استعمال کریں انشاءاللہ بالکل فٹ ہو جائے گی ملک جعبر صاحب ہے کہ بکری کے گرہیں میں کچھ پرابلم ہے خر خر کی عواز آتی ہے یہ پرابلم دو طرح ہی ہوتی ہے ایک جانور کے جو اندر کے گدود ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں تب بھی آتی ہے ایک نظرہ اس کو ہم کی وجہ سے آتی ہے تو آپ انسی کلائی کے انجیکشن رہیں انشاءاللہ آپ کو کافی فرق ملے گا اسرار ہیں کہ بکری کمزور ہے دو مہینے کی جون ہے پر کنفرم نہیں ہے پتہ چلا رہنا ہے دودھ بھی کم دیتی ہے جب آپ کی جانور نے دودھ کم کر دیا تو آپ کا جانور جو اندر کو کنسیب ہوتا ہے نمبر ایک کے اوپر یہ نہیں چاہتا نمبر دو کے اوپر آپ کا جانور ہیٹ پہ نہیں آتا نمبر تین کے اوپر آپ کوشش کریں کہ جانور جب آپ نے رکھنا تو اس کو صحت مد رکھیں کمزور نہ رکھیں پھر آگیا سرارہ آگیا ہے کہ بکری کو ایک تھانہ دوسرے تھانہ سے بڑھا چھوٹا ہے تو انس کو آپ آئیٹو کا استعمال کرائیں لیکن فضل سے بالکل فکٹ ہو جائے گا علی عباس بھائی ہیں بڑے کانو والی پکری آپ کے پاس مل جائے گی جی بھائی جان آپ کو مل جائے گی تو اس میں دوسرا جائے بڑے کانو والی پکری ٹھیک ہوتی ہے چھوٹے کانو والی پکری درمیانے کانو والی بڑی پاڈی والی اور زیادہ پٹیکشن والی ٹھیک ہوتی ہے ہمیشہ آپ نے پٹیکشن کے بارے میں کچھنا کتنے بچے دیتی ہے کتنا دودھ دیتی ہے تو یہ مفید معلومات آپ کو کسی نہیں دے یہ وہ چیزیں جس سے آپ نے کام جاب ہونا ہے علاقے فضل سے تو یہ بڑے کانو کو اوپر دوسرا جتنا مرضی بھی کر رہے ہیں دی ہیں کہ کانو والی کے اوپر یہ ہونے رہے ہیں اچھا جمعید پر یہ ہے کہ کروانی کے بکروں کو خسی کرائیں ان کے بغیر کیسے چندہ رکھیں بھائی آپ ہمیں کو آئیٹو کا استعمال کروائیں دودھ میں مکس کر کے وہ ٹھنڈے رہیں گے بلکل ٹھیک ہے سو سے دیٹھ سو گناہ آئیلوان آپ ان کو ایک دن کا وقفہ دے کے نے استعمال کروا دیں دس دن میں پانچ دفعہ استعمال کروا دیں ادنان بھائی ہے کہ ایک ویڈیو جانور کے گلر پر منا جائے تو گلر کے اوپر میں نے بہت ساری ویڈیو بنائی ہوئی ہیں آپ کو چیک کریں کہ گلر جب بھی آپ کا نمود آ رہا ہو تو آپ اس کو ہونک سپلی لگائیں نمبر ایک جوگر نمبر دو کے اوپر جب وہ نرم ہو جائے اس کو کٹ لگا کے آپ صافکار نہیں نہیں کرتا جب وہ خود بہ خود پھٹ جائے گا اس میں نمت بار دیں عبداللہ بھائی ہے کہ بکری چار دن میں سے پرینٹ ہے بکری کا جو میدی کا پرابلم ہے بکری دو چار دن کے پاس گوگر کرتی ہے تو آپ اس کو ایسا کریں کہ ڈیجیشن پورڈر کا استعمال کر رہیں تولہ کے فضل سے وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی شاہد بھائی ہیں کہ بکری کا دودھ گرم کرنے سے پھٹ جاتا ہے تو بھائی آپ کے بکری کو یہ جو پرابلم ہے سادو کا وہ ہے تو آپ اس کو مسالے کا استعمال ہے نارما جائے بھی تو مسالے کا استعمال کروادنے کی انشاءاللہ تولہ ٹھیک ہو جائے گا تو ایک بھائی کا نام ہمارے سٹوڈنٹ نے لکھا ہوا ہم سفر یہ آپ نا آٹھ سے دس جن کے بچوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ دودھ بھی اچھے پلیچے سے پی لیتے ہیں پھر بھی مٹی کھاتے ہیں تو جانور کی یہ عادت ہوتی ہے مٹی کھانا مٹی سے بہت سارے جانور کو کیسیوں ملتے ہیں مٹی سے صرف ایک کیڑا پیدا ہوتا ہے اس کی آپ دورمیں کریں تو آپ کا یہ پرابلم ہے یہ نہیں آئے گا بچے کی جو دورمیں گے یہ پہلے مہینے میں دوسرے مہینے میں اور تیسرے مہینے میں تین دفعہ ہونے یہ پہلے تین مہینے میں ہم جو ہے وہ بائیس دن کے بچے کی دورمیں کر جاتے ہیں اچھا عادل بھائییں وہ پوچھتے ہیں کہ آپ پھارے کا سان حال بتا دیں تو پھارے کا ساتھ سے سان حال نیمیاں ہیں تیل اور پانی کو مکس کر کے آپ اس کی عادل کا نیمیاں کر دیں تو نیمیاں کی ہماری کئی ویڈیو موجود ہیں آپ کا نامر بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ بکری نے ہمارے شاپنگ بیٹھ کرتی ہے تو بھائی آپ اس کے منرل کا خاص کیار رکھیں تو انشاءاللہ تعالی یہ کام چھوڑ دے گی بکری نسوم گجر صاحب ہیں وہ پوچھ رہے گی چائے کی پتی ہم وقت کو دے سکتے ہیں جی آپ دے سکتے ہیں پھر وہ پوچھ رہیں گی کتنی مقدار ہونے چاہیے تو آپ تقریبا تین سو گرام تک بھی چائے کی پتی آپ جانوڑ کو جو استعمال شدہ ہے وہ دے سکتے ہیں اچھا پھر آگے بابر علی بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اکمار کے بچوں کے اگر نافس ہو جائے جس کو کیا کرنا چاہیے تو اس کا دیسی علاج ہے کہ ہم سرسوں کے آئے میں لسل کو جلا لیتے ہیں گنگم کے دانے اور لسل کو آئے اوپر لگاتے ہیں اس سے اس کی ناف کی سودے ختم ہو جاتی ہے اس کی ناف اس کو ہم پی پی ایس کا انجیکشن لگا دیتے ہیں اس سے اس کی ناف کی سودے ختم ہو جاتی ہے پی پی ایس کا انجیکشن ہم لگاتے ہیں انسولین کی سرینج کے ساتھ دو پوائنٹ اچھا ہے دانش بھائی یہ وہ کہتے ہیں جو بگرا ہمارا نا سامنے والی تانگی جو ہے نا ان کو اندر کی سیٹ پہ لے کے جا رہا ہے تو آپ ایسا کہیں کہ اس کو بڑا میں ایڈی سرینج کا انجیکشن لگائیں دودھ بگرا اس کو بند کر دیں اللہ کے فضل سے وہ ٹھیک ہو جائے گا دیسی چیزوں میں آپ اس کو کالی پیری کا استعمال کر رہیں اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جائے گا اس کے آگے ہمارے آگے محمد حامد بھائی انہوں کا سوال ہے کہ بکری ہماری ایک ماں سہلے گربن ہوئی تھی تو وہ پریغنٹ ہوئی ہے کی نہیں ہوئی بکری کوئی ایک نہیں ہی نیکی اندر اندر دور کام کرنا چاہیے اس سے فقط جال جاتا ہے کہ وہ پریغنٹ ہے بند کر دیں محمد حامد بھائی جہاں دوسرا سوال ہے کہ کلوز فارمنگ کے اوپر اور پرانے طریقے کے خرقے اور فیضہ مقصان کے مطلب ویڈیو بنا ہے تو وہ انشاءاللہ آپ کو تفصیلی ویڈیو مل جائے گی آنے قریب بھائی امیر بھائی کہ کالی میرٹ جو ڈالٹا کی سابہ دیں پیس کے دیں کالی میرٹ کو آپ پیس کے لئے ڈالٹا کی علاقے دیں کالی میرٹ چلا کر دیں خیدر سیڈان پر آئی ہے کہ بکری کیا اتھان چوکٹا ہے ایک بڑا ہے جب وہ پریغنٹ ہوئے اس کو تین ماں پر ہو جائیں تو آپ اس کو ایک ٹوکر استعمال کروائیں نور محمد ہے کہ ایک بکری نے دوسری بکری کو مار رہا ہے وہ بکری پریغنٹ دیا تو اس کو صدیر جوٹ آئی ہے تو آپ اس کو حالدی میں دودھ مکس کر کے دیں علاقے فضل سے وہ خیق ہو جائے گی چھے سے سات دن ادھا کلو دودھ لے لیں انتاس گرام آپ پھردی لے لیں حمید اللہ ہے کہ استار کی انکوائر ٹین کتنے پیٹ پر کتنا لگانا چاہیے تو ہم دس کلو بیٹ کے اوپر تقریباً ہاپ سی سی انکوائر ٹین دیتے ہیں اب دل اللہ ہے کہ گندم بکری کو روز لینی چاہیے اگر روز لینے چاہیے تو کتنے مقدار میں نہیں بھائی ہم گندم کا استعمال جہنبر کو آخری مہین میں یہ کرتے ہیں اور یہ تمام چیزیں کی امار میں موجود بھی ہوتی ہیں تو اگر آپ نے دے لی ہیں تو ایک پاہ سے زیادہ آپ اس کا استعمال نہ کرویں مدر سکر ہے کہ کراسی کے کتنے مہینے بعد بچے گرانے کا ڈال ہوتا ہے بھائی کراسی کے آخری دو مہین میں بکری کو زیادہ ڈال ہوتا ہے تو آپ اس کو ان دو مہین سے پہلے پہلے اس کی سیفٹی کر دیں عثمان مرد بھائی ہے سارا بکری بلیک بیٹے ہیں اس نے بچہ پیدا کیے اس کے بعد چرائی نہیں کر دیں تو آپ ایسا کہیں کہ اس کو ڈی ایشن پوڈر دیں دو تین دن لگتا ہے اللہ کے فضل سے چرائی کرنا جروع کر دیں امتیاد ہے کہ بکری کو تین دفعہ کراس کرایا پر پھر بھی کنسیب نہیں اور ہی ریپیٹ ہوئی جا رہی ہے تو امتیاد ہے بھائی آپ اس کو سات نمبر میڈیسن کا استعمال کرائیں کراسنگ سے ہاف اس کا کراسنگ سے پہلے ہاف کراسنگ کے بعد تو اللہ کے فضل سے آپ کی بکری کا ریپیٹ ہونے